ریجسٹری انتقال اور سوسائٹی کے الالتمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے بیسیکل، اسantwort کے تین پارٹ ہیں نمبر 1 ریجسٹری انتقال نمبر 2 اللاوٹمنٹ فرم دھوسائٹی جن کہ انوصی اپوروڈ ہوتا ہے اور نمبر 3 اللاوٹمنٹ فرم دھوسائٹی جن کہ انوصی اپوروڈ نہیں ہے میں تینوں کو پوائنٹ وائز الیبی Data کر دیتا ہوں سب سے پہلے لیجسٹری انتقال کیا ہوتا ہے ریجسٹری انتقال میں آپ کوئی بھی زمین کا خطہ جو اپنے نام پر ٹرانسفر کرواتے ہیں وہ گورنمنٹ اور پاکستان سے ڈائریکلی لنکڈ ہوتا ہے آپ ڈائریکلی لنکڈ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو ٹرانسفر ہیں وہ گورنمنٹ اور پاکستان یا حکومت پاکستان سے لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں جو ٹیکسز ہے وہ بھی حکومت پاکستان کو پی کرتے ہیں اس کیس میں سب سے زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ آپ کی زمین پہ کوئی بندہ تھرڈ پرسن دعویدار نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے گورنمنٹ اور پاکستان سے اس کا انتقال لیا ہے یعنی اس کی ٹرانسفر لیا ہے تو اس کیس میں وہ سب سے زیادہ سیکیورٹ طریقہ ہوتا ہے اب گورنمنٹ اور پاکستان نے وہ لینڈ پریکیور آپ سے بھی کرنی ہو لیٹ سپوز کوئی روڈ بنانا ہو اور آپ سے زمین خریدنی ہو تو آپ کی چوائس کے بغیر بلا وجہ قبضہ کر کے وہ زمین نہیں خرید سکتے تل دے ٹائم وہ آپ زمین گورنمنٹ اور پاکستان کو بھی نہیں بھیجتے گورنمنٹ اور پاکستان اس میں کچھ نہیں کر سکتی تو سب سے سیفیس طریقہ ہوتا ہے ریجسٹری انتقال سیکنڈ نمبر آتا ہے کہ الارٹمنٹ اب الارٹمنٹ میں سب سے پہلا سب جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ جن سوزائیٹیز کے پاس این او سی مجود ہے جس سوزائیٹی سے مراد این او سی مجود ہے مطلب یہ ہے کہ فرزیمبل کوئی سوزائیٹی ہے اس نے ایک زمین کا خطہ خریدہ اس کو کمپیکٹ کیا اپنے نام پہ اس کا انتقال کروایا اور اس کے بعد اس رسپیکٹیوے دارے سے جو اس سوزائیٹی کے نزدیک ہے جیسے اس کیس میں کیپیٹل سمارٹ سٹی جس کا این او سی جو آرڈی ایسی ہے اس کے لئے پارکیو سٹی جس کا این او سی جو آرڈی ایسی ہے اس این او سی لینے کے لیے گورنمنٹ اور پاکستان کے بنائے ہوئے رولز اور ریگولیشن کے مطابق آپ کو ایک لیاؤڈ پلین تیار کرنا پڑتا ہے اس لیاؤڈ پلین کے مطابق اس میں ایک سیٹن پورچن ہوتا ہے جو آپ رکھتے ہیں فور اوپن سپیسز فور کمرشل پرپرپرز فور ایدر ایمینٹیز اور چوتھا پارٹ ہوتا ہے ریزڈنشل پرپرپرز اب ان چاروں پارٹ کے لیاؤڈ پلین کے بعد اس کو اپروف کروائے جاتا ہے اس کے بعد میمبرز کو الارٹمنٹ دی جاتی ہے تو یہ سیکنڈ سیفیس طریقہ ہوتا ہے بیٹس میں ایک میڈل مہن آ جاتا ہے that is society یعنی گورنمنٹ اور پاکستان کے ادارے سے این او سی ملا ہوا ہے لیکن بیچ میں ایک سوزائیٹی ہے جس کی وہ ملکیت ہے اس لیے وہاں پہ الارٹمنٹ جو ہے وہ سیف ہوتی ہے لیکن ایک بیچ میں میڈل مہن موجود ہوتا ہے نمبر تری کہ جس سوزائیٹی کے پاس این او سی موجود نہیں ہے اس کی الارٹمنٹ کتنی زیادہ کارگر ہوتی ہے کتنی زیادہ کارامد ہوتی ہے اس کا انصر یہ ہے کہ اس کی الارٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی for example ایک سوزائیٹی ہے اس نے ہزاروں پلوٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر کے بیج دیئے الارٹمنٹ بھی دی دی میمبرز کو پوزیشن بھی دی دیا میمبرز کے لیے وہ آپشن بلکل سیف ہوگا بلکل سیف انڈ سکیور ہوگا کیونکہ ان کو ان کے پلوٹ کا قبضہ مل گیا اور الارٹمنٹ مل گی لیکن ایکچول میں چونکہ اس کا انو سی نہیں ہے گورنمنٹ یو کو ریگولیٹی آثورٹی ایسی نہیں ہے جس نے اس کو ریگولرائز کیا ہو کہ اس کے لیاؤڈ پلان کے مطابق بتایا ہو کہ آپ نے اتنا کمرشل رکھنا ہے اتنا ریزنشل رکھنا ہے اتنے پارکس رکھنا ہے اتنی مسجدیں رکھنا ہے اتنے سکول رکھنا ہے یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں تو اس کے باوجود بھی اس سیائٹی میں لوگوں کو الارٹمنٹ دے دی جاتی ہے تو وہ انسیف ہوتا ہے انسیکیور ہوتا ہے تو سب سے پہلا سیفنسٹ آپشن ہوتا ہے ریجسٹری انتقال سیکنڈ نمبر پہ جواب کہاتا ہے الارٹمنٹ فرم در سیائٹی جن کا این او سی اپروف نہیں ہوتا تو یہ نمبر تری پہ آتا ہے یہ اوورال اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے